ہیلو فرینڈ اسلام علیکم نمشکار آپ سب ہی کیسے ہیں آج کی ہماری ریسیپی ہے مارکٹ جیسا اسپونجی کیک میں نے گھر پہ بنایا ہے اور وہ بھی بینہ اوون کے اس کیک کو ہم نے بنایا ہے پتیلی میں یہ ریسیپی میں میں آپ کو بہت ساری بیسک چیز بتانے والی ہوں تو ویڈیو پہ آپ بنے رہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کیک کی ریسیپی بنانا ہے میں ہوں سامنین فاطنہ آپ کیسے فارمیٹ کچن میں تہہ دل سے سواگت ہے اس کیک کو ہم نے بنایا ہے مائدے سے تو ہم نے لیا ایک کپ مائدہ ایک انڈا ایک کپ چینی ایک کپ دودھ اور ایک کپ اویل آپ چاہے تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور دو سے تین ٹیبر سپون ہم نے اس میں لیا ہے بیکنگ پاورڈر اور اس کو اچھے سا ہم نے مکسر جار میں بہت اچھے سے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے مکسر جار میں یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے سے گرائنڈ بھی ہو جاتے ہیں اور کم ٹائم میں بھی اچھے سے یہ مکس ہو جاتے ہیں جتنے اچھے سا آپ اس کو مکس کریں گے پھٹیں یہ اتنا سپونجی کیک بنے گا آپ چاہیں تو بسکٹ کا بھی کیک بنا سکتے ہیں تو ہم نے اس میں سب سے پہلے ہم نے ایک سٹیل کا پین لے لیا ہے برتن کٹو رہا ہے یہ بڑے سائز کا اس میں ہم نے چاروں طرف سے اچھے سے اس میں ہم نے اوئل لگا لیا ہے اوئل اچھے سے آپ لگا لیں گے تو پیپر نیچے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور سارے بیٹر کو ہم نے اس میں اس جو باول ہے اس میں ہم نے سارے بیٹر کو ڈال دیا اور اوپر سے ہم اس کو بلکل اچھے سے ہم اس کو چمچ سے بہت اچھے سے ہم ایک لیئر میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ مکس رہیں گے تو کیک جب پھولیں گے تو وہ اوپر سے پھٹیں گے نہیں میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی بلکل بھی کیک نہیں پھٹیں گے تو جب آپ سارے بیٹر کو فکس کریں باول میں تو اوپر سے آپ ایسے چمچ سے اس کو اگرم کلین کر لیں تاکہ کیک بہت اچھے سے بن کے تیار ہوں پاس منٹ کے لیے ہم نے اسے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے پاس منٹ جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو واپس سے ہم اسے ٹیپ کر لیں گے تاکہ ایکسٹرا ایر جو ہے وہ نکل جائے جس سے کیک بہت اچھے سے پھولے پھولے سپانجی سے کیک بنے تو میں اسے بناوں گی پتیلی میں تو چلیے کر لیتے نیکسٹ پروسس تو ہم نے پتیلی کو بلکل لو فلیم پہ سٹینڈ لگا کے گرم کر لیا ہے آپ کے پاس سٹینڈ نہ ہو تو آپ پلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور جو بیٹر والے باول ہیں اس کو ہم اس میں ڈال کے واپس سے ڈھک کر لیں گے اور بلکل لو ٹو میڈیوم فلیم پہ ہم اسے تیس منٹ کے لیے رہنے دیں گے تو تیس منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے اب چھیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے نائف جو ہے بلکل کلین آئی ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کیک اندر تک اچھے سے پکے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیڈ سر سے کیک نے باول کو چھوڑ دیا ہے تو یہ اویل میں نے بہت اچھے سے لگایا تھا تو تب تک یہ کیک تھنڈے ہو جاتے ہیں تب تک ہم اسے پتیلی میں رہنے دیں گے تو کیک ہو گیا ہے بلکل ٹھنڈے تو اب ہم نے اسے لکا لیا ہے باہر اور نائف سے ہم اسے سائیڈ سائیڈ سے اسے ہم ایسے کر لیں گے تاکہ کیک جو ہے بہت اچھے سے نکل لائے تو چلیے اب ہم کیک کو پلیٹ میں کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت آسانی سے کیک جو ہے وہ باہر آ جائے گا دیکھئے کتنے اچھے سے سپونجی سے کیک کھلے پھولے سے بے غیر آون کے ہم نے اسے پتیلی میں بنایا ہے آپ چاہے تو اس کے اوپر کریم کے لیئر بھی لگا سکتے ہیں اور آپ دیکھئے کتنے سپونجی سے کیک تیار ہیں تو میں آپ کو آپ کٹ کر کے بھی دیکھا دے رہی ہوں کہ اندر تک یہ کتنے جالیدار کیک بنے ہیں اور بلکل اندر تک پکے ہوئے ہیں کچھے بلکل بھی نہیں ہیں تو آپ یہ کیک فیسٹیوال پارٹی یا فنکشن میں بنائیں اور انجوائے کریں یا آپ کو ایسے بھی کھانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتیلی میں ہم نے 30 منٹ میں یہ کیک تیار کیا ہے اور بلکل مارکٹ جیسے یہ کیک بن کے ریڈی ہیں آپ پاس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اندر تک کتنے پکے ہوئے کیک ہیں بلکل بھی اچھے نہیں ہیں تو آپ بسکٹ کا بھی اچھا ہے تو بنا سکتے ہیں میادے سے بھی بنا سکتے ہیں ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اس کو اگر آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چوکلیٹ یا مارکٹ سے کریم لے لیں آپ اسے اچھے سے اور کریم والے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی کیک اوپر سے پھٹے نہیں ہیں ایک لیئر میں بہت اچھے سے کیک بن کے ریڈی ہیں تو میرے میٹھر سے آپ بنائیں گے تو آپ کے کیک بلکل مارکٹ جیسے سپونجی کیک بن کے ریڈی ہوں گے اگر بسکٹ کا بھی آپ بنا رہے ہیں تو میجرمنٹ بلکل آپ اکوال رکھیں گے تو بہت اچھا چینل پہ لائے ہیں تو لائک شئر سبسکرائب کر دیں گے پھر ملوں گے ایک اور نیڈے سی پی کے ساتھ تب تک کے لیے باب آئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں ہماری چینل کو دھیر ساری دعائیں دیں دھیر سارا پیار دیں